عزیزیہ ریفرنس دوبارہ سمات کے لیے احتساب عدالت کو بھیجوانی کی استداب مسترد کر دی ہے عدالت نے العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ کر دیا کیس کی سمات بارہ دسمبر تک کے لیے ملتفی کر دی گئی ہے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو جسٹس میانگل حسن اورنگزیب نے کیس کی سمات کی نواز شریف کے وکیل عمجد پرویز نے کہا کہ نیب نے سپریم کورٹ کے حکامات پر ریفرنس دائر کیے جن میں ایک جیسا الزام تھا فلیکشپ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو بری کر دیا تھا لیکن ایک ہی الزام پر الگ الگ ریفرنسز دائر کیے گئے ہم نے درخواست دی تھی کہ ایک الزام پر صرف ایک ہی ریفرنس دائر ہونا چاہیے تھا مزید کہا کہ الالزیزیہ سٹیلمنز دوزار ایک اور ہل میٹل سٹیبلشمنٹ دوزار پانچ میں بنائی گئیں جب الالزیزیہ سٹیلمنز لگائی گئی حسین نواز کی عمر اٹھائیس سال تھی نواز شریف کا یہ کیس پچھلے کیس سے بھی بہتر ہے کہ وہ اس عرصے میں پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے دوران اس بات نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ میرٹس پر بیس کر رہے ہیں ان کی کچھ متفرق درخواستیں بھی ہیں یا تو یہ وہ اپنی ترخواستیں واپس لیں جس پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا جیج کی ویڈیو سے متعلق ترخواستیں ہیں نیب پروسیکیوٹر نے کہا اس سے متعلق مریم نواز نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے الازیزیہ ملز ریفرنس میرٹ پر سننے کا فیصلہ کرتے ہوئے کیس دوبارہ سماعت کے لیے اتصاب عدالت بجوانے کی نیب کی استعدادہ مسترد کر دی عدالت نے منگل کو نیب سے دلائل طلب کر لیے سماعت بارہ دسمبر تک ملتوی ہونے کے بعد میاں نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ سے واپس روانہ ہوگا